کسی کو ملی کیا پچاس لاکھ گھروں میں سے ایک کمرہ بھی کسی کو ملا کیا سنتالیس روپے پیٹرل کسی کو ملا ہزارہ کے میرے بھائیوں مانسیلہ کے میرے نوجوانوں بچوں بزرگوں یہ بات جان لو جب تک یہ جالی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے یہ ملک نہیں چل سکتا جب تک یہ جالی حکومت ہے مہنگائی کم نہیں ہو سکتی جب تک یہ جالی حکومت ہے غریب کا چولا نہیں جل سکتا جب تک یہ جالی حکومت ہے غریب کا دھر نہیں چل سکتا جب تک یہ جالی حکومت ہے ہمارے غریب مریضوں کو سستی دوائی نہیں مل سکتی یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جب تک یہ جالی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے آٹا چوری نہیں رکے گی جب تک یہ جالی حکومت ہے چینی چوری نہیں رکے گی جب تک یہ جالی حکومت ہے عوام کے دلوں پر اور ان کے گھروں پر مصیبتیں آتی رہیں گی اللہ نہ کرے اور جب تک یہ جالی حکومت ہے آپ کا ووٹ چوری ہوتا رہے گا میرے مانسیرہ کے بھائیو موسیقی 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 میرے ہزارہ کے غیور بھائیوں وزرگوں ابھی میں گلگت بلتستان میں دس دن آٹ دن رہ کر آئی ہوں آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا ٹی وی کے اوپر نہ صرف آپ لوگوں نے دیکھا بلکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی اور وہ تھی شیر پوری دنیا نے دیکھا اپنی ٹیلیویجن سکرینز پہ دیکھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لوگ نواز شریف کی حمایت میں باہر نکلے اور ہر جگہ شیر ہی شیر تھا بولو دیکھا تھا نا اور اسی لیے آج جب گلگت بلتستان کا جالی نتیجہ آیا تو پاکستان میں کوئی اس نتیجے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے لیکن اور انچا ان کی بات سنو یہ کہہ رہے ہیں ووٹ پہ ڈاکا نامنظور دیکھو میرے نوجوانوں ایک بات سنو یہ ترانہ بند کریں ذرا ایک بات سنو میری یہ جو آپ لوگوں نے کہا نا ووٹ پہ ڈاکا نامنظور یہ نعرہ نواز شریف کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو آج اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ دونہ ہزار اٹھارہ میں جب الیکشن میں آپ کا ووٹ چوری ہوا دھاندلی ہوئی تو یہ سیلیکٹڈ کو جتا دیا گیا یہ جیت گیا لیکن آج یہ فرق پڑا ہے کہ دھاندلی کے باوجود گلگت بلتستان میں جالی کو نہیں جتایا جا سکا اب یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکتا آئے میری بات یاد رکھو اور مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو حکومت وقت ہے اس کے لیے کیوں ووٹ کرتے ہیں میں سمجھتی ہوں ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں جیسے ان کو آٹا ملنا ہوتا ہے سبسیدیز ملنی ہوتی ہیں ان کو مراعات لینی ہوتی ہیں اس لیے وہ اپنی حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں یہاں لوگوں نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا لوگوں نے اپنا ووٹ نہیں دیکھا لوگوں نے عزت کو ووٹ دیا اور اس جالی حکومت کو ووٹ نہیں دیا اور بھئی لوگ تمہیں گلگت بلتستان میں اگر ووٹ دیتے تو کیوں دیتے تم نے باقی پاکستان کو کیا دیا ہے جو تم گلگت بلتستان کو دیتے میرے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سوائے تکلیفوں کے سوائے تیس روپے کی روٹی کے سوائے روز آسمان پہ جاتی ہوئی مہنگائی کے تکلیفوں کے لوگوں کے گھروں میں فائدوں میں تم نے اور پاکستان کو دیا ہی کیا ہے جو تم گلگت بلتستان میں ووٹ مانگنے پہنچ گئے تھے وہ جو تم نے پورے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہادی تھی وہ گلگت بلتستان کو دور سے نظر آ گئی تھی مانسیرہ والوں وہ دودھ اور شہد کی نہریں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں نا جو انہوں نے بہائی ہیں دھائی سال میں لیکن ایک اور بہت ضروری بات ہے اور جب تم سے جواب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو میں اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں تو جو تم کو لانے والے ہیں جو تم کو لے کر آئے ہیں اس ناکامی کے ذمہ دار تم سے زیادہ وہ ہیں جو تمہیں اقتدار میں لے کر آیا ہے آج لوگ مہنگائی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں آج لوگ تمہاری ناکامی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں آج لوگ ووٹ چوری کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں آج جو پاکستان کی ترقی کی شرع زمین کے نیچے چلی گئی ہے اس کے لیے بھی لوگ ان کو قصور وار قرار دے رہے ہیں اور جو تم کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھیک آئے ہو اس کا ذمہ دار بھی آج لوگ تمہارے لانے والوں کو قرار دے رہے ہیں لوگ تو تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے امران خان کہ ناکامی کا ذمہ دار بھی لوگ تم کو قرار دے ہیں دیکھو میرے دیکھو میرے مانسیرہ کے بھائیوں اور بزرگوں جس جو انسان جو انسان ایک یونین کانسل بھی چلانے کے قابل نہیں تھا اس کو بائیس کروڑ عوام کے ملک کی ذمہ داری دے دی دیکھو میرے بھائیوں کتنی بڑی زیادتی کرتی اور ہاں نواز شریف کو تکلیف ہے کیونکہ جس ملک کی اینٹ اینٹ اس نے لگائی تھی جس محبت اور مینت سے اس نے اس ملک کو سوارا تھا جس مینت سے وہ اس ملک کو ترقی دے رہا تھا آج جب ملک الٹے راستے پہ چل پڑائے تو نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے اور کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو میرے بھائیوں کیا نواز شریف کا بیانیاں آپ سمجھتے ہو نا